اسلام علیکم فینز این ویورز ویلکم بیکٹ می چینل اور ویلکم بیکٹو نادر ویڈیو میں ہوں اسماعیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرک ٹاک تو گائز جیسے آپ سب لوگ پتا ہے کہ پاکستان تو مزربلی جو ہے میچ ہاری ہے انگلینڈ کی اگنز اور بہت ہی بری طریقے سے ہاری ہے میچ ہم پاکستان کی جو بھی ٹیم ہے وہ صرف قدرت کے نظام پر چلتی ہے پلیئر صرف تکے میں رنز کرتے ہیں اس لئے جتنے بھی پلیئر جو پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں وہ ویڈاوٹ پرفارمنس آ جاتے ہیں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس بہتر کب ہوگی پاکستان کرکٹ کا تو میرے خلی فیونرل نکلا ہے انگلینڈ نے تو پاکستان کی کرکٹ کو مزربلی ایکسپوز کیا بلکہ تو شروع سے ہی پاکستان یہ کرکٹ ایکسپوز ہو رہی تھی یہ وہی انگلینڈ ٹیم ہے نا جس نے آپ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں فائنل ہرایا بلکہ آپ لوگ جو ہے پاکستان کی جو بھی ٹیم ہے یہ فائنل میں بھی پہنچنا ڈیزارف نہیں کرتی دی تو قدرت کے نظام نہیں آپ کو فائنل تک پہنچا ہے ورنہ تو آپ لوگ کی تو اوورالل پرفارمنس دیکھی جائے وہ تو بالکل ہی زیرو ہے اب اگر بات کی جائے انگلینڈ کی انگلینڈ نے تو پوری سیریز میں آپ کو ڈومینیٹ کیا ہے انگلینڈ نے تو ایک بھی ایسا موقع نہیں دیا جس پہ انہوں نے ڈومینیٹ نہ کیا ہو انگلینڈ نے تو اپنے ٹرو کلاس دکھائی ہے اور بیز بول نے سکی بول کو تو مزربلی ایکسپوز کیا ہے بیز بول نے سکی بول کو دکھایا ہے کہ بھائی کرکٹ ایسے کھلی جاتی ہے یہ مورڈن ڈے کرکٹ کی ریکوارمنٹس ہیں اور مورڈن ڈے کرکٹ نظر آئی ہے اگر آپ ٹیسٹ میچ میں دیکھیں جس ایوریج کے ساتھ انگلینڈ کھلے انگلینڈ پانچ چھ رنز کی ایوریج کے ساتھ کھیلی ہے اور اگر آپ پاکستان ٹیم دیکھیں وہ دو سے تین رن کی ایوریج سے کھیلی ہے وہ کیا شو کرتا ہے کہ پاکستانی پلیئر صرف اپنے مائل سٹون کے لیے کھیل رہے تھے اور پاکستان ٹیم دری بھی تھی کہ ہم میچ نہ ہار جائیں پاکستان ٹیم صرف ڈراؤ کے لیے کھیلی ہوئی تھی مجھے تو ان کی باڈی رنگوی سے نظر آ رہا تھا میں تو میچ دیکھ رہا تھا مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی فائٹ مجھے نظر نہیں ایون وہ ہماری اپنی وکٹیں ہیں ہم اپنی وکٹوں میں انگلینڈ کے سامنے بری طریقے سے ہم آؤٹ ہو رہے ہیں پھر ہمارے چیئرمن رمیز راجہ صاحب کہتے جی میں آسٹریلیا جیسی پچ پاکستان میں بنانا چاہتا بھائی پہلے آپ کے پلیئرز یہاں تو آگے پرفارم کریں پھر آسٹریلیا جا کے کا سوچ ہے نا یہاں تو ان سے کھیلانی جا رہا یہاں سے جیمز اینڈرس اور آلی روبنسن کا اتنا بڑا بڑا بال سونگ ہو رہا ہے اور اگر یہ انگلینڈ میچ ہار بھی جاتی نا آج کے ٹیسٹ میچ پھر بھی میں کہتا ہاں انگلینڈ ڈیزرف کرتی ہے جیتنا ہے اگر آپ پاکستان ٹیم کی بات کریں ہاریس روف کی ہاریس روف کو کیسے ٹیش ٹیم میں کھلایا جاتا ہاریس روف کی ٹیم میں نہ آنے کی جگہ بھی نہیں بنتی ٹیش ٹیم میں اس کے صرف آٹھ فرس کلاس میچ ہے وہ کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے حاصل میں پاکستان میں سسٹم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ہمارے حاصل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جو پلیئر اوڈی ہے ٹی ٹیونٹی میں اچھا پرفارم کرے نا اس کو ٹیسٹ کھلا لو بلکہ یہ جو کانسپٹ ہے یہ بہت غلط کانسپٹ ہے ہمیں کانسپٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ہاریس روف ایک تو ٹومیسٹک کرکٹ کھیلتا ٹومیسٹک میں صحیح طرح اپنے آپ کو میچیور کرتا تین سے چار سال کنسسٹنٹی فرس کلاس کھلے پھر پاکستان ٹیم میں آئے نا آپ تو پلیئر کو سیدھا ہی پاکستان کرکٹ ٹیم میں اٹھا لے آتے ہیں without any consistent performance جیسے آپ نے جو پلیئر سیلیکٹ کی نا ساہود شکیل وہ آپ نے proper پلیئر سیلیکٹ کی کیونکہ اس کی ٹومیسٹک کرکٹ میں performance تھی میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پلیئر فرس کلاس میں زیادہ consistent performance دیتا ہے نا اس کو پاکستان ٹیم میں کھیلنا چاہیے وہ پلیئر نہیں کھیلنا چاہیے جو دو سے تین میچز میں اچھی performance دے اور وہ پھر پاکستان ٹیم میں آ جائے وہ سیلیکٹر کی نظر میں آ جاتا ہے تو پاکستان کا کرکٹ کا جو future ہے وہ تو میرے خلال پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے اور اگر میں credit دوں جیمز آنڈرسن اور آلی روبنسن کو بہت ہی زبردست انہیں بولنگ کیے مجھے جب سب سے اچھی چیز لگی ہے آلی روبنسن جیمز آنڈرسن کی second inning سے بارے میں مجھے یہ لگی ہے کہ انہوں نے پچھ کا excuse نہیں بنایا excuse سے یہ مراد کہ انہوں نے جو بھی بولنگ کیا انہوں نے basics پہ ہو رہے ہیں انہوں نے basic پہ focus کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ plan تھا کہ وہ within the stump ball کریں وہ victor میں ball کریں وہ slipیں کھڑے کریں وہ attacking balling کر رہے تھے اور وہ تھوڑی سی short pitch balling بھی کر رہے تھے کیونکہ moment یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ subcontinent میں short pitch balling کریں moment batsman کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے آئے گا تو بہت تیزی سے آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ball پھر short ball رہتا ہے تو surprisingly وہ ball low بھی رہتا ہے اگر آپ یہ بات کی جائے اگر آپ یہ حساب لگائیں اور میں تو جیمز انڈرسن کی balling کو پوری داد دیتا ہوں جو مجھے گصہ آئے نا پاکستانی balling سے وہ یہ آئے کہ بھائی جیمز انڈرسن جو ہے وہ 40 سال کا ہے اور آپ لوگ کی جو age دیکھیں اتنے اتنے young ہے آپ لوگ پھر بھی آپ لوگ وہ زور نہیں لگا رہے اتنی جان آپ لوگ نہیں لگا رہے یہ آپ لوگ کی conditions ہیں آپ لوگ اپنی conditions کا فائدہ اٹھانا چاہے لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کو اپنی conditions کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس placid wicket پر انگلینڈ کو پتہ چلا تھا انگلینڈ نے جب batting کی تھی پہلے تو ان کو پتہ چلیا تھا کہ یار placid wicket ہے نہ spin ہو رہا ہے ball نہ زیادہ swing ہو رہا ہے پانچ رن کے average سے کھیلیں گے تو ہم بڑا score کر پائیں گے اور انہیں ایک ہی دن میں پانچ سو رن کر لیا تھے اس لیے that led them from winning the test match جب پلئیر اپنے پچاس کا سوچیں گے جب پلئیر اپنے milestone کا سوچیں گے تو یہ ہی ہونا ہے جب ہماری پلئیز hero بن کے آئیں گے پاکستان کا جو ہے نا mindset جو ہے نا صرف 1990s 1980s والے mindset میں ہی یہ فسے ہوئے ہیں آپ سکلیان مشتاق کی میں نے کچھ پریس کانفرنس سنی تھی وہ پچھ کو blame کر رہے ہیں بھائی پچھ کو تم کیوں blame کر رہے ہیں آپ professional coach ہیں can't you deal things professionally اگر آپ professionalism آپ میں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پھر آپ تو proper coach ہی نہیں ہیں پھر پتہ نہیں یار پکستان کرکٹ کہاں سے کہاں جا رہی ہے آپ ہمارے fast bowlers کی bowling دیکھیں فضول پہ موہ پہ ball کر رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں ball کرنی ہے کہاں ball pitch کرنی ہے اور میں اور جیسے آپ سب فینز نے match دیکھا ہوگا second innings جب پاکستان batting کر رہی تھی جب انہوں نے 343 runs chase کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ben stokes جو captaincy کر رہا تھا وہ بہت smart اور attacking captaincy کر رہا تھا وہ captaincy یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے fielders کو سامنے کھڑا کروایا تھا وہ سامنے اس لیے کھڑا کروایا تھا تاکہ وہ انہوں نے پاکستانی batsman کو یہ encourage کیا کہ بھائی سامنے ball مار کے دکھاؤ ہمارے سامنے ball گزار کے دکھاؤ لیکن جو بھی وہ master class ہے وہ work کیا ہے especially azar ali جیسے out ہوا تھا کتنی زبردست ben stokes نے execute کیا وہ plan اس نے leg leg slip کھڑی کی تھی sorry short fine leg کھڑی کی تھی مطلب انگلینڈ کی میں ballers میں second innings بھی تھے وہ different different چیزیں ٹرائے کر تھے وہ short pitch bowling بھی کر رہے تھے وہ around the wicket bowling بھی کر رہے تھے تاکہ batsman کو تھوڑی سی تکلیف تاکہ تھوڑا irritate ہو وہ match جیتنا چاہ رہے تھے وہ result کے لئے کھیلیں گے تھے اور attacking cricket اور اس brand of cricket پتہ کب آتی ہے جب آپ کا head coach جب آپ کا chairman جب آپ کا captain یہ message convey کرتا ہے players کو کہ ہم یہ brand of cricket کھیلیں گے تو ہم match جیتیں گے تھکیوی cricket کھیلنے سے کبھی بھی آپ matches نہیں جیت سکتے آج کل cricket بہت تیز ہے modern day cricket میں اگر آپ ذرا سے بھی delay پڑیں گے تو آپ کو دوسری ٹیم پکڑ لے گی اب test cricket وہ والی cricket نہیں کہ 500 بولے آپ کھیلو آپ جاگے ٹک 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 کھیلو اور میں ایک اور بات بھی کروں گا اگر یہ پاکستان ٹیم ہوتی نا انگلینڈ کی جگہ یہ پاکستان ٹیم انگلینڈ کو target دے رہی ہوتی تو پاکستان 343 runs سے آگے جاتی وہ 400 400 کی لیڈ دیتی کیونکہ وہ ڈرے وے ہوتے ان کی مائنڈ میں ہوتا ہم آج نہ ہار جائیں یہی آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ ہے اور میں تو بہت disappointed ہوں کہ اپنی conditions میں آپ اتنے ڈرے وے ہو اتنے آپ خوف زیادہ ہوئے ہو ہوتا نہیں پاکستان کرکٹ کہاں سے کہاں جا رہی ہے تو چلیں آج کے لئے اتنا ہی make sure ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں میں انشاءالل آپ کو نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ